اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹک ٹاک تو آج میں بناؤں گی گاجر کا حلوہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے یہ لی ہے بی بی کیرٹ اور اس کو میں نے دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا کٹ کر دیا اور اس کے اوپر سے میں نے بلکل باریک باریک ان کو چھیل ہے موٹا چھل کا نہیں اتارا تو کیونکہ یہ پہلے ہی بی بی کیرٹ ہیں تو وہ پھر موٹا چھل کا اتاریں گے تو پھر یہ زیادہ چھوٹی رہ جائیں گی تو یہ میں نے لی ہے دو سو گرام تو دو سو گرام میں میں کچھ بھی نہیں کرنا اس کو میں نے چھیل لیا ہے ساف کر لیا ہے دھولیا ہے اور دیکھچی میں ڈال دیا ہے تو زیادہ مشکل جو ہے نا وہ کام میں نہیں کروں گی نہ ہی آپ کو بتاؤں گی میں بہت ایزی تاکہ جب بھی آپ کا دل کرے بیٹھے بیٹھے کہ کوئی میٹھا ہونا چاہیے تو آپ اس کو فوراں تیار کار سکیں تو اس کے دو سو گرام میں نے گاجر لی ہیں بی بی کیرٹ اور اس میں میں چھ سو گرام دودھ ڈال دوں گی یہ میں آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے بنانے والا گاجر کا حلوہ بتاؤں گی تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی بہت مزیدار بنتا ہے تو اس میں میں ڈال دوں گی چار چھوٹی لائچی ڈال کے تو میں اس کو چولے پہ سڑا دوں گی ہاں جی اب ہم نے اس کو چولے پہ رکھ دیے تو سٹارٹ میں ہم چولہ فل رکھیں گے جب دودھ پکنے لگ جائے گا تو پھر ہم اس کو لوگ کر دیں گے تاکہ ماری گاجریں جو ہیں وہ اچھی طرح سے کھان جائیں تو باقی میں بہت تھوڑا سا بنا آ رہی ہوں آپ نے اگر زیادہ بنانے تو آپ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک کلو دو کلو تین کلو تاک گاجروں کا بنا سکتی ہیں اور اس کو رکھ بھی سکتی ہیں ایک ہفتے تک کے لیے کہ آپ جب بھی آپ کا دل کرے تو آپ کھا سکتی ہیں یہ گاجریں ماری پاک رہی ہیں ماشاءاللہ سے ہم دیکھتے ہیں جب کھان جائیں گے گاجریں تو پھر ہم ان کا خلواتیار کریں گے تو اتنی دیر میں ہم نے اپنا جو تھا بادام جو کاجو تھے اکھ روڑ تھا اس کو ہم نے بری بری کٹ لیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں گاجریں گلنے تک ہم انتظار کرتے ہیں دیکھیں دودھ کافی کشک ہو گیا گاجریں بھی ماری ماشاءاللہ سے بلکل گل گئی ہیں اس کے ساتھ ہی کیونکہ گاجریں بہت نرم تھی اور بہت چھوٹی چھوٹی تھی تو وہ گل گئی ہوئی ہیں اور میں نے تھوڑی سی اس کے ساتھ ہی اس کو میش کر لیا اگر آپ کی گاجریں سخت ہوں تو آپ وہ جو ہوتا ہے میش کرنے والا آپ اس کے ساتھ بھی اس کو ہلکا ہلکا سا میش کر سکتے ہیں زیادہ باریک میش نہیں کرنا پھر وہ بلکل گل جائیں گی یہ دیکھیں تو مرشااللہ سے میں اب اس میں جو ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی شامل کروں گی تو پھر دیکھوں گی اگر تو کی کوئی نارمل ہوئی تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو اگر تھوڑی سی اور ڈالنی پڑی تو ڈالنوں گی نہیں تو پھر اتنی چینی جو ہے اس میں جائے گی اس کو ہم گون لیں گے اچھی طرح سے کیونکہ اگر اس کو آپ ہم نے چھوڑا تو یہ پھر اس کا ہوتا ہے کہ یہ نیچے نہ لگ جائے تو اب ہم اس کو گوننا شروع کریں گے تو اچھی طرح سے اس کا دودھ خوشک کر لیں گے تو اگر آپ اس میں دیسی گی ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں مکھن ڈالنا چاہیں مکھن ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو بلکل لائٹ رکھوں گی دودھ میں بس اس کو خوشک کروں گی تو وہ گی وغیرہ میں نہیں ڈال لوں گی اس لیے کہ وہ پھر جو ہے وہ زرہ کھڑا اس کا بھارہ پان اس میں آ جاتا ہے تو اگر آپ کو پسان دو تو آپ اس میں گی ڈال کے بھی بون سکتے ہیں تو میں جو یہ دودھ کا گی ہے نا اس کا اپنا ہی اسی میں اس کو میں اے بونوں گی اور خوشک کروں گی ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گاجر کا حلوہ بلکل تیار کوئی محنت نہیں اس پہ کرنی پڑے کوئی ہم نے گاجروں کو کاش نہیں کیا تو بس ہم نے بی بی کیرٹ لی ہے اور اس کو دودھ میں ہم نے بنا لیا ہے بہت ہی مزیدار بہت لذیذ بن ہے تو اب اس کے اوپر ہم جو ہے وہ گارنش کریں گے تو ہمارے جو ہے وہ ادھر سے وہ ریڈ گاجرے نہیں ملتی ہمارے یہاں سے ییلو گاجرے ملتی ہیں تو اس لیے اس کا کلر بھی اسی طرح کئی ہے ییلو ہی ہے یہ ہی ہماری اپکاردنوں کا حلوہ تیار تو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ضرور کمنٹس پہ بتائیے گا اور لائک کیجئے گا صرف ٹرائی کیجئے گا افتاح فیز اپنا ڈھیر سر اشیاء رکھئے گا پھر ملیں گے اپنی ویڈیو کے ساتھ یا فیز موسیقی موسیقی موسیقی